الحمدللہ وقفہ وصلام علی عبادہ الذین استفع اما بات معزز و مکرم دینی ملی بھائیو ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عیضہ وقارب جو ہوتے ہیں ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس عزیز اور قریب کے مرنے کے بعد کچھ ایسے عامال ہم کرتے رہیں جس کا ثواب مئید کو مرنے کے بعد پہنچتا رہے اس میں سے اپنے برے سغیر میں اپنے ہندو پاک میں ایک چیز جو بعض لوگوں کے ہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کے اسے مئید کو بخص دیا جاتا ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ختم کرا کر کے اور مئید کو بخص دیا گیا ہے اس کا ثواب مئید کو پہنچے گا تو کیا ایسا کرنا درست ہے یعنی کیا قرآن پڑھ کر مئید کو بخص سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر کے آپ مئید کو بخص نہیں سکتے ہیں کیوں ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا تو ایک نیکی کا کام ہے اجر و ثواب کا کام ہے تو اس کو پڑھ کر کے ہم اپنے ماں کو بخص دے رہے ہیں اپنی باپ کو بخص دے رہے ہیں اپنے بھائی کو بخص دے رہے ہیں اپنی بیوی کو بخص دے رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے اس میں ناجائد یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کی نہیں آپ جب صیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں آپ کے چچا سید شہدہ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سہید ہوئے آپ کی بچیاں رخصت ہوئیں آپ کے بچے رخصت ہوئے لیکن کہیں کتبِ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کہیں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے اپنے ان عزیزوں کو اپنے ان محبین کو اپنے ان چاہنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے اور ان کو بخشا ہو تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہی چیز کیا ہے کہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر مییت کو بخشنا یہ جائز ہوتا اور اس کا ثواب مییت کو پہنچتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا حمدہ رضی اللہ عنہ کو اور ایسے ہی اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے ضرور بخشے ہوتے جب آپ نے نہیں کیا تو یہی دلیل ہے کہ ایسا عمل یہ درست نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کی سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وُسْوَةٌ هَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیمپل آئیڈیل اور نمونہ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ بنا کر بھیجے گئے تو ہمیں جو ہی کام کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے اگر کیا ہے تو علی العین والراث آپ کا عمل آپ کا حکم سر آنکھوں پر اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے پوری دنیا اسے کرے لیکن وہ عمل ہمارے لئے حجت نہیں بل سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو حدیہ کیا جائے یا قرآن پڑھ کر کے میت کو بخشا جائے یہ عمل صحیح بات یہ ہے کہ درست نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق اتا فرما اور سمجھنے کے ساتھ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر گزارنے کی توفیق اتا فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں ہمارے ساتھ جڑیں